موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی احسن کہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک داعی اور ایک مدعو کا رشتہ ایک ڈاکٹر اور مریض کی طرح ہے اور اللہ تعالی کی طرف بلانا یہ دوا کا اثر کرتی ہے یہ دوا کی طرح جس طرح ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مریض سے نرمی سے بات کریں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور حسب حال اس کو دوا دے یعنی جس دوا کی اس کو ضرورت ہے وہ دوا اس کو دیں اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ داعی مدعو کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور اس کے حال کے اعتبار سے اس سے باتچیت کریں اس کو سمجھیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا تجربہ بھی ہوگا کچھ لوگوں کو کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا ڈاکٹر جتنا اچھے سے جتنا نرمی سے بات کرتا ہے ڈاکٹر کے بات کرنے کے انداز سے مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے مریض تو اسی طرح جب داعی مدعو سے نرمی سے پیش آتا ہے اور جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ چیز اسے دیتا ہے یعنی دعوتی میدان میں یعنی علم جس علم کی جس چیز کی جس دعوت کی اس کو ضرورت ہے اگر وہ اس حساب سے اس کو دعوت دیتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ کارگر ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جب تم کسی کو دعوت دو تو نرمی سے محبت سے پیار سے دعوت دو اور حکمت کے ساتھ بہتری نصیحت کرو جس کی اس کو ضرورت ہے چلتے ہیں ناظرین ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ اکرام کو علم حاصل کرنے کی سنت کے بارے میں جاننے کی کتنی حرسوا کرتی تھی کتنی وہ کوشش کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انساری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں میں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے اور یہ دونوں نے اللہ کے نبی کے پاس آنے کے لیے سنتوں کا علم وحی کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی باریاں مقرر کر رکھی دی کہ جب ایک کام پر جائے گا تو دوسرا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے علم حاصل کریں گے اور جب وہ دوسرے کام پر جائیں گے تو پہلے والے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کے علم حاصل کریں گے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اور وہ باری کے تحت ایک دن جاتے اللہ کے نبی کے پاس سنتوں کا وحی کا علم حاصل کرتے پھر آ کر کہ ہم اپنے دوسرے ساتھی کو انساری صحابی کو بتا دیتے اور جب وہ انساری صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاصل ہوتے وہاں پر وحی کا علم حاصل کرتے دیگر چیزوں کا سنت کا علم حاصل کرتے تو وہ جا کر کے حضرت عمر کو بتا دیا کرتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن وہ دوڑتے ہوئے میرے گھر کی طرف آئے اور میرا دروازہ زور زور سے کھٹ کھٹانے لگے میں گھبرا گیا آ کر کے دروازہ کھلا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حفظہ کے پاس گیا اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے میں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے تمہیں طلاق دے دی ہے حضرت حفظہ اس وقت رو رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ جا کر کہ اللہ کے نبی سے پوچھئے مجھے نہیں پتا حضرت عمر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ غلط افوا ہے حضرت عمر کہتے ہیں تب تعجب سے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے ناظرین بتانے کا مقصد اس حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر ایک حرص تھی علم حاصل کرنے کی سنتوں کا علم حاصل کرنے کی ایک حرص تھی وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سنتوں کا علم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں لہذا میرے اور آپ کے اندر بھی وہ حرص ہونی چاہیے وہ لالچ ہونی چاہیے وہ تمع ہونی چاہیے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں اس کو دیکھتے رہیں اس میں ہم آپ تک قرآن و حدیث کی باتیں پہنچاتے ہیں سنت کا علم پہنچاتے ہیں آپ بھی اس کو دوسروں تک پہنچائے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی مشوریں ہمیں ملیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور شیئر کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت کے تعلق سے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قبر میں تین سوالات ہونے والے ہیں آج ہم بات کریں گے اس سوال کے تعلق سے جسے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں ہاں ان تین سوال کے بعد ایک اور چیز قبر میں پوچھی جانے والی ہے کیا آپ کو پتا ہے وہ کیا ہوگی نہیں پتا ہے نا تو سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تین سوالات کے بعد بندے سے پوچھا جائے گا وَمَا يُدْرِكَ یہ جو تین سوالات کے جواب دیے گئے ہیں نا یہ کہاں سے تمہیں پتا چلے یہ تم نے کیسے جانا تو وہ بندہ کہے گا فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهُ وَصَدَّقْتُ کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اس کو سمجھا اور اس پر ایمان لائیا اور اس کی تصدیقی لہذا یہ چیزیں مجھے معلوم پڑی تو یاد رکھیے قبر میں ان تین سوالات کے علاوہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے کہ بس جس نے جو چیزیں سمجھا دی جو چیزیں بتا دی بس ڈائریکٹ عمل کر دیا کبھی اٹھا کر کے قرآن کھول کر کے دیکھا نہیں کبھی سنت کو کھول کر کے دیکھا نہیں کہ کیا اللہ کے نبی نے یہ چیز کہی ہے یا نہیں کہی ہے کیا اللہ کے نبی نے یہ چیز کی ہے یا نہیں کی ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا ان چیزوں کے ذریعے سے تو یاد رکھیے ہم قبر میں جواب دینا ہمارا مشکل ہوگا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ضرور تیاری کریں ان تین سوالات کے جوابات آپ کو پتا ہونے چاہیے اور آپ کو قرآن و حدیث پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ سوالات اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو یہ سوالات ہمارے لئے آسان ہوں گے ورنہ جو لوگ نہیں پڑھیں گے ان کا کیا انجام ہوگا وہ کیا جواب دیں گے انشاءاللہ وہ جب اگلی بار آخرت کا سیکشن آخرت کا جو ہمارا ٹوپک آئے گا انشاءاللہ اس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی